موسیقی 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 دن سے کلاسے باہر لگ رہے ہیں اپنے گراؤن میں تو جب میں لیٹ جاؤں گا تو سارے مجھے دیکھیں گے پھر کہی جی لیٹ ہے پھر میں جب بیٹھے تو پھر میں جب ہم نے کہوں گے میرے کمین سر تو ہم نے ٹیچر کہے گا نو تو میں باہر کھڑ رہا ہوں گا تو لوگ میں دیکھیں گے یاری سے تو میری پہچان بن دی جائے یہ ایک ایک شوق تھا تو خیر وہ جو شوق تھا وہ بڑھتا گیا اس کے بعد میں نے اپنے ابتدائی دریم تو میں نے خیر ملتان میں حاصل کی ماں میرے انکل ڈاکٹر تھے مسلمہ آئی سکول میں ساتھ میں تک وہاں پڑھا اس کے بعد میں نے پھر ایٹھ سے نائنٹھ اپنے میں نے یہاں رہیم بیاخہ میں آگے کی وہاں میرے بڑھے انکل تھے تو ذہنے کیونکہ یہ شوق بڑا تھا میں نے کہا جا ہر جا کے وہاں میں دسمی کروں تو وہاں جا کے میں آتا کہ میری پھپی یہاں رہتی تھی تو پھر کہ مجھے بہتر ہو گا کہ میں جلدی ان کے پاس پہنچا اپنے انڈرسٹری کے قریب ہو جاؤں گا وہ شوق تھا کہ انڈرسٹری میں آنے کہا لہذا میں یہاں آگیا اب میں نے اس میں میری ماں نے اللہ جنرسیب کرے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہے ہیں کلا جاے گا وہاں کہاں جاں گا میں نے کہا میں نے وہاں پڑھنا ہے یہ نے کہا کہ میں نے وہاں جاں گا فلمیں کام کرنا گھر لوگ نے کہا میری انکل نے کہا کہ کیا ہو گیا تو میں نے کہا نہیں میں نے وہاں پڑھنا میں پھپو کے واحد پہنگا تو فپو کہ یہاں تو وہاں میں داخلہ لے رہوں گا لہذا میں یہاں آگیا یہاں میں نے فارول کالی میں داخلہ لے دیا لہذا اس کے ذات جو کہ لکشمی چھوک اور وہ اپنا فلمی محول چھوک لہذا میں نے وہاں آنا چانا شروع گیا اب وہ تعلیم میری کم ہوتی گئی اور یہ شوق میرا جرور پڑھتا گیا جب میں نے اپنا وہ سیگرنی میر گیا تو میں نے اپنا وہ میں نے تعلیم و خیر بات کیا میں نے کہا یار میں نے یہی کام کرنا اب جب گھر والوں کو پتا چلا تو ساروں نے مجھے بہت جو لانتان جو ہوتا ہی بچوں کو اب میں برداشت کر رہا ہے سب کی باتیں تو کسی نے کچھ کوئی الفاظ اسپال کیے کسی اسی قادر نے کہیں کہ یہ اس جلائن میں چلا گیا اسے گھر نہ اپنا داخل ہونے دیا جائے بڑے مختلف لفظ اسپال کی میں برا سمجھا جاتا تھا برا لکھنا میری وعدہ آگئی اللہ جیسے گا پنجابی کہتے ہیں کی کالے یہ تو کی کی تا جی میں کہا ماں جی کچھ نہیں کیتا میں ایک ہی کام کرنا ہی تفالا کوئی کام نہیں کرنا میری ماں پنجابی کہیں کہ جی گل سن یہ تیرا ایک ہی شعب ہے یہ جنون ہی ہے پھر کچھ بن کے بخائیں میں کہا ماں جی انشاءاللہ تعلیم تو دعاں میرے ہوئی ہیں میں انشاءاللہ سروب بڑنے گا اللہ پاک میری تونوں مطلب کرے گا تو دعاں بڑیاں ہوتی ہیں میری ماں نے مجھے دعایں دی کہتے ہیں میری دعایں تیرے ساتھ ہیں میں کہتے ہیں کہ خاندان میں اتنے تانے سننے پڑے کہ میں بتا نہیں ساتھ میں کہا ماں جی مجھے پتا ہے میں کہا بھی آؤد برداش کرنے پڑے گا بس دعا دے دیں تو میری ماں مجھے دعا دے چلی کہ یہاں میں اپنا پھوپی کے باس رہتا تھا پھوپی سے ہٹا تو میرے ایک بھائی سے یہاں ریدوے میں میں نے اپنا چارج میں سلطان احمد صاحب تو ان کی کوٹھی تھی تو میں وہاں چلا گیا ان کے پاس میں نے کہا جی اب مجھے سرونٹ کوارٹر دے دیں کہ نے کہوں تم گھر میں رہو مجھے سرونٹ کوارٹر دے میں اس سرونٹ کوارٹر میں رہوں گا لہذا وہ یہ اپنا ریلوے کالونی ہے اپنا بوڑ والے چونک سے آگے جہاں تو ان کے میں ایک کوارٹر لیا اس کوارٹر میں میں نے اپنے اپنے آپ کو سٹے کیا وہاں میں نے رہنا شروع کیا میں نے کڑایا رہا نہیں دینا پڑھ رہا تھا وہاں سے پیدل چڑھنا تو انٹرلاک کا پول ہے وہاں نیچا میں بوڑ والے چونک اس کے بعد نکل ساں روڑ پہ ہوتا ہوا لکشمی چونک آیا جانا وہاں سے پیدل آتی اس کے بعد پھر میں بھاٹی شفٹ گئے وہاں سے انکل کی بیٹی وہ کہتی نہیں وہاں سے پیدل 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 اپنا جیپو جان مدر پھر اپنا نوہ کوٹ پہلا سراپ چھپڑ سٹاپ اور یہاں اپنے سٹوڈیو یہاں اپنے سٹوڈیو سے پیدل پھر میں نے اچھرے کی طرف جانا اس کو شکریتی نہیں کیسے پاسکتا یہ اس سے پہلے ہی بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ایونیو آتا تھا مگر اچھرے جانا میرا بات کا شوق ہوا اب چونکہ میں لکشمی چونکہ آنا شروع کیا ساہرہ کیسے کام ملے مجھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ایک پیپر نکلتا تھا پیکچر پوسٹ شریف متین صاحب امنا اس کے اونر تھے اور ایک انجم پیپر بھی ان کا نکلتا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ یہاں جا کے ملاتمت کر دوں لہذا میں ان کے پاس چلا گیا نوکری کے لئے خیر میری وہ باتوں سے میں نے کہا سر میں بکار نوو یہ بنا چاہیے کجھے کجھے پڑے ہوگا میں نے کہا سر پراہی تو تین نہیں میں اس میں سیکرنی سے چھوڑ دیا ہے تو کہلے گے تم رپورنگ لکھ تو لیتے ہو میں کہا ہاں جی میں لکھتے ہو کہلے گے تم یہ کروں فلمیں جو بنتی ہیں تمہیں کارڈ بنا دیتے ہیں تو اس میں جا کے دیکھا کرو کہ کون سے ایکٹر کام کر رہے ہیں وہ خبریں جو ہیں وہ لے کر آیا کرو میں نے کہا ٹھیک ہے سر لہذا میں نے سٹوڈیو آنا شروع کیا وہ میرے جول ہو جانا وہ شروع ہو گیا اسی دوران میں شاہرن سٹوڈیو میں میری ملاقات ہو گئی امنا انبرماش پاس آسا وہ آ رہے تھے تو میں نے انہیں سلام کیا میں کہا سلام سر اجاز بایا انہوں نے کہا با کیا کہ پسوڈیو محمق آ رہا میں نے کہا جی سر کہ لے کیا کرتے ہو کچھ نہیں خریف کر رہا وہ شوق کام کر رہا ہو انہوں نے آواز دی محبوب وہ محبوب لو دی وہ ستھا تھا اور دس ستھا تھا اعت دس ستھاں ملکہ ان کے بعد یہ ریاض تھے اور شارک و درازہ گئے بڑے لوگ تھے تو وہ آیا انہوں نے کہا محبوب کو کہا کہ وہ ریاض کو شروٹن گیا ہے وہ سازش کی انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا وہ آسر جا کے ساتھ جو امنا دو تیم سین ہے نا وہ ایک بڑے سرورنٹ کے تو وہ امنا اسی ہی حتاف کر دے دو کہنا میں نے کہا جی حتاف کیلے اسی دے دو تو مجھے لگتا ہے یہ اچھے یہ کر لے گا ٹھیک بولے گا تو وہ کہنا ہی ٹھیک ہے تو میں کہا شکریہ جترے مجھے مسکا لگانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں شام کو آیا میں نے وہ سین کیے بہت شاکر بہت اللہ نے اسی میری عزت رکھی کہ بڑے خوش ہوئے پاس تھا بلکہ مجھے یاد نہیں مجھے دو سو یا دھائی سو مجھے دیا تھا اس پوڈیوسر نے وہ جلانی صاحب تھے پوڈیوسر انہوں نے بارال وہ کام ہوگا میں اپنا خوش نہیں کیا اس کا بعد میں رکھنی جاؤں میں کرتا رہا ہے یہ پوڈی بھی کرتا ہے کامرشل مل گئی مجھے محمود حسری اپنا گیناوالے کی سویٹ روگ اسی اس میں اپنا اللہ جنے سے گئے مرحوم تارک عزیز تارک عزیز نے وہ چھوڑا تھا وہ کہانی بھی لکھی اور اس میں وہ ویلین تھا اور مجھے انہوں نے ہی رو لیا اس میں اچھا وہ کامرشل اس طرح کا تھا کہ اس کو فلمی ٹائک بنائے ہو وہ اس میں کامرشل بنتے ہی آسے تھے جنے کامرشل بنتے تھے اس میں کامرشل بنتے تھے کہانی بنتی تھے بقیادر ایک سکرپ لکھا جاتا تھا اس کا تو مجھے یاد ہے تارک عزیز کو پچی سر پہ کتنے ملے تھے کہانی کے اور ایکٹرنگ کے پچاس سر پہ ملے تھے مجھے سوڑ پہ جب پی جتر پہ مجھے دیئے تھے بلان انہی ہو وہ کامرشل ہم نے کی تارک عزیز بلان شایدہ لڑکی ایک تھی جو کاموڈی لڑکی تھی اسے اپنا فیلم انڈسری میں بڑے نام تھا اسے انہوں نے ہیرون لی گیا لہذا وہ کامرشل ریلیس ہو گئی پھر مجھے اپنا کامرشل کوئی سنمے میں چاہتی تھی اسے کامرشل پھر مجھے ایک آر کامرشل ملے گی یہ اپنا ایسے فین کی وہ بھی کہانی کے ٹائپ اس میں کونسی نسرین بڑی مشہور ہیرون جنرے بعد میں ایک ہیرو تھے مرد سلطان آرنگزید سر اس کے بھائی تو اس سے شادی کی تھی اس کے بعد اس کے بعد اپنا اصن پر بیشن بل مشہور ابن ایکسل ان کے ساتھ بھی وہ کامرشل نے کی پھر مجھے آبت فین کی پھر اس کے بعد مجھے اور دوسرے موکسل سردار جپر اوگرہ کی تو لہذا کامرشل موسیقی